اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیہ وسلم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت ملک شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کی حیران کن قرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی لیکن قبلی سے ہم حضرت ملک شاہ ولی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ سیالکوٹی کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں تیغے بے نعام مرد حقیقت پیشوائے کاملان زائر مدینہ حضرت ملک شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ امام العاشقین ہے آپ کی تمام عمر مدینت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین سائی میں گزری انتہائی درجے کے پکے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلند پایا کے ولی اور درویش کامل تھے آپ فیروز شاہ طولک کے دور میں اگو کی سیالکوٹ میں تشریف لائے اس زمانے میں راجہ سیل کی حکومت تھی اس نے قلعہ سیالکوٹ کی دیوار بنانے کے لیے ماماروں کو بلوایا جب قلعہ کی دیواروں کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو ہوا یہ کہ تمام دن جو دیوار تعمیر کی جاتی وہ رات کو گر جاتی صبح کو مامار آ کر حیران اور پریشان رہ جاتے ماماروں نے جب صورتحال سے راجہ کو اگاہ کیا تو اس نے پریشان ہو کر اپنے نجومیوں جوتشیوں کو بلوا کر مشورہ کیا کہ یہ دیوار روزانہ جتنی تعمیر کی جاتی ہے وہ کیوں گر جاتی ہے انہوں نے اپنے مذہب، طریقہ اور علم نجوم کے مطابق راجہ کو بتایا کہ اگر قلعہ کی بنیادوں میں کسی مسلمان کا خون چھڑکا جائے تو دیوار تعمیر ہو سکتی ہے چنانچہ راجہ کے حکم کے مطابق کسی مسلمان کی تلاش شروع کر دی گئی اور اسی تلاش کے دوران مرد کلندر حضرت پیر سید مراد شاہ علیہ رحمہ کو گرفتار کر کے قلعہ کی بنیادوں کے قریب ان کو شہید کر کے ان کا خون قلعہ کی بنیادوں پر چھڑکا گیا یہ ظلم دیکھ کر حضرت پیر سید مراد علی شاہ رحمت اللہ تعالی کی والدہ محترمہ فریاد کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ مجھے میرے بیٹے کا خون کا بدلہ چاہیے اس کی فریاد سن کر آپ نے مائی صاحبہ سے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ میں چلی جاؤ اور وہاں جا کر فریاد کرو یہ جواب سن کر مائی صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں میں کیسے مدینہ جا سکتی ہوں مائی کی بات سن کر آپ نے فرمایا اچھا مائی جی آپ آنکھیں بند کریں مائی صاحبہ نے آنکھیں بند کی اور جب چند لموں کے بعد آنکھیں کھولیں تو خود کو مدینہ پاک میں موجود پایا مائی صاحبہ نے مدینہ پاک میں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر خوب آہوزاری کی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے خون نہ حق کے بارے میں فریاد کی مائی صاحبہ کی فریاد اور دعا قبول ہوئی اور اسے دہلی جانے کا حکم ملا جب وہ مدینہ پاک سے دہلی پہنچی تو اس کی ملاقات حضرت امام علی اللہ حق شہید سے ہوئی جو اس وقت فیروز شاہ کے دربار میں پہلے یک ہزاری لیفٹنینٹ تھے بعد آزان ترقی کرتے کرتے ہفت ہزاری یعنی سات ہزاری برگیڈیر ہو گئے حضرت امام علی اللہ حق مائی کی بات سن کر جوش میں آگئے اور اس خون نہق کا بدلہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو کر دہلی سے اپنی فوج کا لاو لشکر لے کر چلے اور سیالکوٹ کے بارڈر پر کافروں سے ان کی جنگ ہوئی اور بہت سے کفار کو واصل جہنم کر کے حضرت امام لاحق شہید نے کافروں سے فتح حصل کی کشف و کرامات آپ کا اصل نام صغیر شاہ ابن حق شاہ تھا مگر آپ مرک شاہ کے نام سے معروف ہوئے اس کی وجہ تصمیع یہ بیان کی جاتی ہے کہ موزہ اگو کی جہاں آج کل آپ کا مزار پر انوار ہے وہاں آپ نے اپنے دست مبارک سے بورڈ کا ایک درخت کونے کے قریب کنارے پر لگایا تھا جس پر لوگوں نے کہا کہ یہ کتنا مورک ہے کہ درخت بالکل کونے کے کنارے پر لگا رہا ہے جب یہ درخت بڑا ہوگا تو کونہ ٹوٹ جائے گا آپ نے ان کی باتیں سن کر رب اکبر کی بارگاہ میں دعا کی اے مالک جو درخت میں نے کونے کے کنارے پر لگایا ہے اس کی جڑیں کونے میں نہ جانے دینا اللہ کریم نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور آپ کی زندہ کرامت کے طور پر وہ درخت آج بھی کونے کے کنارے پر بہت بڑے درخت کی شکل میں اس انداز سے کھڑا ہے کہ اس کی جڑیں اور شاخیں کونے کے تینوں اطراف میں جھکی ہوئی ہیں مگر کونے کی طرف یعنی چوتھی طرف کوئی شاخ اور جڑ نہ ہے ایک بار آپ سرکار نے شیروں کی غار میں جو کہ مشہور تھی کہ وہاں بہت سارے شیر رہات کو آتے ہیں آپ نے تحجد تک وہاں پر نوافر ادا کیے تھے آپ کی تیسری ایک زندہ کرامت جو آج کے دور میں بھی دیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ سوکھا ہوا ہو یا کسی بیماری سے سوکڑے کے مرض میں مبتلا ہو تو ایسے مریض کو اگر تین اطوار اس کونے کے پانی سے نہلایا جائے تو وہ بچہ بلکل تندرس اور سہتیاب ہو جائے گا آپ کا وسال باکمال ساتھویں صدی ہجری میں بے اہد فروز شاہ تغلق ہوا مزار پر انوار موزہ اگو کی سیالکوٹ میں مرجہ گاہ خلائق خاصوں عام ہے جہاں اہل عقیدت اور محبت حاضری دیکھ کر آج بھی اپنے قلوب و ازہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں رہے آستان سلامت یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی ناظرین اکرام ہم ہر مر لنگر غوثیہ قادریہ کا احتمام کرتے ہیں جس میں دوست اہباب اپنی حصیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں اگر آپ بھی لنگر غوثیہ قادریہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج زیل نمبر پر جیز کیش کرا کر حصہ ڈال سکتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردونوہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ